جہنمی عورت کے راستے پر کیسے چلنے لگ گئی ایک چھوٹا سا عمل صحیح بخاری حدیث نمبر 3467 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی کتہ کسی کوئے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جائے اچانک بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت بدکار عورت گناہگار عورت سیاہکار عورت اور وہ بھی کوئی عام گناہ نہیں بدکاری کرنے والی عورت وہ اس نے اسے دیکھ لیا تو اس نے کیا کیا اس نے اپنا موزہ اتارا سمجھتے ہیں اپنا ساک اتارا اور کتے کو پانی پلایا یعنی کہ اپنے ساک کو اس نے لیا اور اپنے ڈپٹے کو اس کے ساتھ باندھ کر کوئے میں ڈال کر اس نے وہاں سے پانی کو نکالا اور اس پانی کو کتے کو دیا اور کتے کو وہ پانی پلایا کتے کی جان بج گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والی عورت بدکار تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا یعنی اب نتیجہ کیا ہوا اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی قائع پلٹ گئی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ اس نے بدکاری چھوڑ دی نیکی کا راستہ اختیار کر لیا تو سوچو ایک چھوٹی سی نیکی بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے نا اس کا کیا ایفرٹ لگا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے ساکس کو اپنے موزے کو باندھ کر کوئے میں دال کر پانی نکال کر پلایا نہ پانی اس کا تھا نہ کوئی معاملہ تھا لیکن دیکھو تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے کیسے کیسے کام ہوتے چلے جاتے ہیں تمہارے وہ کون کون سے معاملے جن کی وجہ سے تم شاید پریشان نہیں بھی تھے تو بھی اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ ہو جاتا ہے آسان تو اس طرح غور کرو کہ اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سمار تو ایک طرف تو یہ عورت اور دوسری طرف وہ عورت بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ ایک بے درد بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائے گئی اس لیے جہنم میں گرائے گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا نہ اس کو کچھ خود کھلایا نہ پلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکڑوں سے اپنی غزہ حاصل کر وَلَمْ تَدَعَهَا تَعْقُلُوا مِن خَشَاشِ الْأَرْضِ کہ نہ خود اس کو کھلایا پلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود جا کے کھالے اسے باندھ کے رکھا وہ بے رحم بے درد عورت یہاں تک کہ بلی مر گئی اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا حضرت جابر کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم میں مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج یہ دیکھا کہ دوزخ میں یہ عذاب میں مبتلا ہے تو بہرحال اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی اللہ عز و جل سخت ناراض ہوتا ہے اور دیکھو بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل تھا ایک بے زبان جانور کے ساتھ عمل تھا لیکن اللہ عز و جل کوئی یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں جانوروں پر بھی تم نے رحم کرنا ہے جانوروں کے ساتھ بھی تم نے یہ ظلم نہیں کرنا ہے تو ایک طرف ایک عورت ہے کہ ایک پیاسے کتے کو دیکھتی ہے جو گیلی مٹی چاٹ رہا ہے بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر بھر کر اس کو پلانا شروع کیا یعنی ایک سے زائد مرتبہ اس نے پانی کھینچ کھینچ کے پلائیا اور دوسری طرف یہ عورت ہے کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دوزخ میں اس عمل کی وجہ سے چلی جائے گی اور دوزخ میں اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا بخاری شریف کی جو روایت کا ایک حصہ آتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا میں سمجھتا ہوں ایک بلی اس کو نوچ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو فرشتوں نے کہا اس نے دنیا میں بلی کو باندھ رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے حضور کی ایک حدیث ہے سرن ابی دعود میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ کا خوف کرو جو بول نہیں سکتا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں خوف کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ تو بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے کی بات ہوگئی تو جو اشرف المخلوق پر ظلم کرے جسے اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا اس پر ظلم کرے تو سوچو ان کا کیا ہوگا جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جو اپنے رشتے داروں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا سوچو ذرا نہ ایک لمحے کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات صرف عورتوں تک مخصوص ہے یہ دو عورتوں کی قصے بتائے گئے ہیں کیوں بتائے گئے ہیں کیونکہ عورت میں مرد کی بنسبت رحم بہت زیادہ ہوتا ہے سمجھ آئی بات وہ عورت ہوتے ہوئے بے رحمی کے اور بے دردی کے اس دھانے پہ پہنچ گئی تھی کہ ایک بلی مرتی ہے تو مر جائے اللہ اکبر اور دوسری طرف گناہوں کی وجہ سے اس کے دل تو سیاہ ہو گیا تھا پر اس کے اندر رحم کا مادہ تھا اس رحم کے مادنے نے اسے صحیح راستے پہ گامزن کر دیا تو یہ دلوں میں رحم بہت ضروری ہے ہم نے دیکھا کتنے لوگ اس معاشرے میں چلتے پھرتے بظاہر بڑے نمازی بڑے پرہزگار ہیں بڑے اللہ والے نظر آنے والے بڑے تقوی والے نظر آنے والے پر رحم سے خالی ہیں شقی القلب ہیں سخت دل ہیں گھر والے ان سے پریشان محلے والے ان سے پریشان رشتدار ان سے پریشان کیا کیسا آدمی ہے کیا تحجد کی نماز نے اس کو بدلہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو کہ کہیں اللہ کے مخلوق کے حقوق مارنے کے چکر میں ہمارا خانہ خراب نہ ہو جائے ہم اپنے لئے جہنم نہ لکھوا بیٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ hect 일� اللہ ہم صلی وسلیم والبارک علا سیlerin آدم ہمود خارج علیہ وآلہ 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 واسحابہ والبارک وسلیم والسلو علیہ وآلہ وآلہ لنسا کرتے ہیں ، شارك ، وممتنیم اور سبسکراب سیاساد قدری